شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے قبریں سنیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کم آمدنی والے گروپوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پورازم ہے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کے مالک بن سکیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے اگلے عام انتخابات نئے طریقہ کار کے تحت ہوں گے آج صبح گھوٹکی کے قریب ہونے والے ٹرین حادثے کی جگہ پر امداد اور بچاؤں کی کارروائی جاری ہے جس میں تیس سے زیادہ مسافر جانبھاک ہوئے جبکہ وزیراعظم نے حادثے کی جامع تحقیقات کا حکم دیا ہے مودی حکومت کی قیادت میں بھارت عالمی برادری کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے کیونکہ جھارکھن میں انتہائی تابکار یورینیم کی بڑی مقدار میں سمگلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک موبائل یونٹ کا افتتہ کیا جس کا مقصد کم لاغت کے گھروں کے پروگرام کے لیے لوگوں کو معلومات اور قرضوں کے حصول میں سہولت دینا ہے نیشنل بنک اور نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے اشتراک سے موبائل یونٹ وزیراعظم کی ہاؤزنگ سکیم کے تحت فراہم کیے جانے والے قرضوں کے لیے ون ونڈو کے طور پر کام کرے گا نیشنل بنک کے موبائل یونٹ کے اقدام کو سراحتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کم آمدنی والے طبقات کو اپنے گھر حاصل کرنے کے لیے ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بینک لوگوں کو سہولت کی فراہمی یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ گھروں کے لیے قرضوں کی فراہمی کے عمل کو آسان بنائیں اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے ملک میں اگلے عام انتخابات دوہزار تیس میں نئے طریقہ کار کے تحت ہوں گے واج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز پارلمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر آوان اور احتساب اور داخلے کے مشیر شہزاد اکبر کے ہمراہ ذرائع بلاخ سے گفتگو کر رہے تھے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ نئے طریقہ کار کے خد و خال پر بات چیت کر رہی ہے اور اسے پارلمنٹ میں بھی پیش کر رہی ہے گھوٹکی کے قریب آج صبح دو ریل گاڑیوں کے درمیان تصادم میں کم از کم بتس مسافر جابحق اور اسی زخمی ہو گئے ہیں ریلوے حکام کے مطابق ریتی اور اوبارو ریلوے سٹیشنوں کے درمیان سرسید ایکسپریس ملت ایکسپریس سے ٹکرا گئی جس سے چودہ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں پولیس درائی نے بتایا کہ حادثے میں ملت ایکسپریس کی چار بوگیاں وہ کمل طور پر تباہ ہو گئیں گھوٹکی کے قریب ٹرین حادثے کے جگہ پر پاک فوج کی جانب سے امداد اور بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان رینجرز کے دستے اور راول پنڈی سے خصوصی طور پر بھیجوائی گئی آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کٹر بھاری مشینری زندہ افراد کو تلاش کرنے والے آلات اور تلاش کے کیمروں کے ہمراہ بچاؤ اور تلاش کی کوششوں میں مصروف ہیں رحیم یار خان سے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم بھی بچاؤ کی کاروائی میں شریک ہے بوگیوں کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے بوگیوں کو کٹنے کا عمل چاری ہے زیادہ تر زخمیوں کو رحیم یار خان گھوٹکی اور میرپور ماتھیلوں کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے شدید زخمیوں کو ہلیکاپٹر کے ذریعے پنو آقل منتقل کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے گھوٹکی میں ٹرین کے علمناک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے ریلوے کے وزیر سے کہا کہ وہ جائے وقوع پر پہنچیں زخمیوں کے لاج مالجہ اقیقینی بنائیں اور جانباق ہونے والے افراد کے خاندانوں کی مدد کریں عمران خان نے حادثے کی جامعہ تحقیقات کا بھی حکم دیا صدر عارف الوی اطلاعات و نشیات کے وزیر چوہدری فواد حسین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ریلگاڑیوں کے حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے جانباق ہونے والوں کے لیے دعا مغفرت کی اور سوگوار خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا بھارت نریند موڈی کی زیر قیادت عالمی برادری کے لیے بڑا خطرہ بن رہا ہے چند ہفتوں کے دوران ریاست جھارکن میں انتہائی تابکار جورنیم کی بڑی مقدار سمگل کرنے کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے کشمیر میڈیا سروس کی جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جھارکن پولیس نے سات افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے جورنیم برامد ہوئی اور وہ اسے بلیک مارکٹ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے رپورٹ میں عالمی جوہری ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جورنیم سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنانے پر بھارت پر پابندیاں لگائے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تزدیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.p کے اور آپ فیس بوکے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کر سکتے ہیں